آشا کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے میرے نام ایسے دھان تک نہیں ہوتا رہی سٹڈی گلوز پہ آپ کا بہت بہت سفاق کرتے ہیں دوستو ارون کے جریوال کو بیل مل گئی ہے تو فائنلی راحت ملی ان کو لیکن یہ بہت لمبی راحت نہیں ہے ارون کے جریوال کو سپریم کورٹ نے بیل دے دی ہے ایک کس مارچ کو آپ کو پتا ہے کہ ایڈی نے ارون کے جریوال کو گرفتار کیا تھا ڈیلی ایکسائز کیس تھا لکر کیس تھا پریونشن آف منی لانڈرنگ آکٹ کے تہت یہ اندر گئے جب لیفٹینین گوورنر نے بولا کہ گڑ بڑ جھالا ہو رہا ہے پہلے سنجے سنگھ سنجے سنگھ سمجھ میں بیل پہ باہر ہے منی سسودیا ڈیپوٹی سی ایم وہ جیل میں ہیں پھر ارون کے جریوال گرفتار ہوئے کوٹ میں کیس چل رہا ہے اب ارون کے جریوال نے اس کے بعد کئی بار سمونز ان کو بھیجے گا بات ارون کے جریوال نے سکپ کیا اور فائنلی جو ہے وہ ارون کے جریوال کو گرفتار کر لیا گیا اب ارون کے جریوال آپ کو پتا ہے یہ الیکشن ڈیس چل رہے تو ارون سپریم کورٹ پہلے لور کورٹ میں ماملہ گیا لور کورٹ نے ریجک کیا ویسے بھی آپ کو بتا دو کہ پی ای میلے میں بیل ملنا بہت مشکل ہے ہائی کورٹ میں ماملہ گیا ہائی کورٹ میں ریجک کیا اب سپریم کورٹ میں ماملہ چل رہا ہے تو سپریم کورٹ نے راحت دیتے ہوئے اربند کےجریوال کو انٹرم بیل دی ہے لیکن یہ بولا ہے کہ آپ پہلی بات تو کیمپیننگ نہیں کریں گے دوسری بات آپ چیف پینسٹر کی دیوٹی نہیں لیں گے سمجھ رہے ہو انٹرم بیل کا مطلب کیا دیکھیں ریگولر بیل اور انٹرم بیل میں بہت بڑا فرق ہے ریگولر بیل مطلب باہر ہو آپ کو حاضری لگانے جانا ہے جب بھی کوٹ بلائے آپ کا کیس چل رہا ہے لیکن انٹرم بیل ایک شورٹ ٹم پینکلر کی طرح ہے کہ یہ پس تھوڑے سمجھ کے لئے کوئی درد کو آرام دے گی آپ کو واپس جل میں جانا پڑے گا کوئی مرجنسی ہو گئی پڑیوار میں کچھ ہو گیا تو کچھ سمجھ کے لئے انٹرم بیل دیے جاتی کوئی ایکسٹر آرڈنری سیچویشن اگر کھڑی ہو گئی ہے تو اب اربین کیجریوال نے کوٹ سے بولا کہ پانچ جون تک مجھے بیل دے دیجئے کوٹ نے منع کر دیا کیونکہ پانچ جون کو ریزلٹ آنے والے ہیں کوٹ نے بولا کہ آپ کو ایک جون تک ہی بیل دی جائے گی اور دو جون کو واپس سرینڈر کرنا ہے یعنی کہ 21 دنوں تک آپ باہر رہو گیا تو کچھ نہیں سے تو کچھ صحیح اور کچھ نہیں سے تو کچھ صحیح سے یاد آیا کرنٹ افیرز کیونکہ کرنٹ نیوز ہے اور ایڈیٹوریلز ہماری ویب سائٹ studyglows.com پہ جائیں وہاں پہ وہ پائٹیکولر سیکچن ہم نے آپ کے لیے ہی بنایا ہے تو بہت شاندار طریقے سے جیسے answer writing لکھی کری جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ ایکاؤنٹ بنائیے وہاں پہ ہمارے courses آپ avail کر سکتے ہیں کل تک سیل ہے تو اب یہاں ایڈی نے کیا بولا enforcement directorate نے کیا بولا enforcement directorate نے اس کے اپوس کیا کہ بیل دینی نہیں چاہیے صاف صاف یہ بولا کہ رول آف لاؤ ہے اب اگر آپ ابھی اروند کے جنیوال کو بیل دے دیں گے اب اروند کے جنیوال گئے ابھی campaigning کریں گے وہاں آدمی پارٹی کے لیے تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہے کہ law کا کیا مطلب rule of law کا مطلب ایڈی نے بولا کہ ہر کسی کو equal treatment ملنا چاہیے ہے نا اب جو انسان custody میں ہے وہ اپنا vote آپ campaign تو چھوڑے vote تک نہیں دیکھ سکتا تو اگر ایسا ہے مان لیجے کہ آپ ایڈی کو جیسے بیل مل جاتی ہے اگر اروند کے جنیوال کو تو پھر یہ تو امرت پال سنگھ واریز پنجاب دے جو پرو کھالستانی وہ پھر اپنی انٹریم بیل کے لیے apply کر دے گا اور وہ پھر campaigning کرے گا تو یہ تو پھر بہت دکت ہو جائے گا یہ political system کے لیے بہت زیادہ دکت ہو جائے گا ہے نا ایڈی نے یہ بھی بولا کہ کیجری وال جو ہے elections کی وجہ سے نامیزورم ایم پی چھتیزگر راجستان تیلنگانہ پچھلی بار یہ election کی وجہ سے campaigning کر رہے تھے تو politicians جو ہے جو یہ اگر بیل دی جائے گی تو اس کا مطلب citizens سے اوپر ہو گیا یہ ایک عام جنتہ کو تو شاید انٹریم بیل نہ ملے ہے نا تو یہ ایک غلط message جائے گا تو اسی لیے کوئی reason نہیں ہے کہ اربین کیجری وال کو بیل دی جائے پر سپریم کورٹ نے دوستو یہاں پہ بیل گرانٹ کی اور بہت سارے لوگوں کے پھر یوں جیسے عادت تٹھاکرے نے بولا کہ یہاں پہ اربین کیجری وال کو justice ملا ہے جب یہ بیل کی خبر آئی تو انڈیا بلوگ جو ہے اس میں تو بھائی خوشی کی لہر دوڑ گئی مامتاب انرجی نے بولا کہ کیجری وال کی جو بیل ہے وہ بہت زیادہ helpful ہوگی کیونکہ ابھی elections چل رہی ہیں ٹھیک ہے نا اب سپریم کو جیسے ابھیشیک منو سنگھوی اربین کی طرف سے یہاں پہ case لڑ رہے ہیں تو انہوں نے بولا کہ دیکھیں جب تک ریزلٹ نہیں آگا چار جون تک انہوں نے بولا تھا لیکن منع کر دیا سپریم کوٹ نے کہ اتنا تو ہم بلکل بھی نہیں کرنے والے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ بھی بات ہوئی کہ اربین کیجری وال کیا کہہ سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں اب ایک بار اربین کیجری وال باہر آئیں گے تو آپ کو پتہ بہت جبردست اوریٹر ہے وہ تو وہ میڈیا میں بھی جائیں گے انٹرویوز ہوں گے ان کے کیا ہوگا بہت ساری چیزیں تو ابھی الیکشن چل رہی ہیں تو یہاں پہ لائیرز نے یہی بولا کہ دیکھیں ریسٹرکشنز جو ہیں آپ نہیں ڈالیے یہ ریکویسٹ کی کوٹ سے کہ یہ جو ہیں وہ کیمپیننگ کر سکتے ہیں تو ریسٹرکشنز جو ہیں وہ نہیں ہو ٹھیک ہے تو پھر یہاں پہ سپریم کورٹ نے بولا کہ دیکھیں جو ریزنڈ آرڈر ہے جو ہم آرڈر دیں گے وہ تتھیوں کے آدھار پہ دیں گے ہے نا اور جو بھی پرکریہ ہے وہ فالو یہاں پہ اروند کیجریوال کو کرنی پڑے گی رائٹ تو یہاں پہ فائنلی اروند کیجریوال کو بیل مل گئی ہے ابھی تو دوستو یہ لائیو نیوز ہے جیسے ہی یہ خبر آئی ہے میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں اب دیکھتے ہیں آگے اور کیا پتا چلتا ہے اوکے اب یہ خبر مطلب یہ اس پہ کافی زیادہ تھا کہ بھائی اکا بھروند کیجریوال کو جو ہے وہ بیل ملے گی یا کیس سپریم کورٹ آج بہت ہی اہم سنوائی تھی ہے نا تو یہ چیز ہے تو ایڈی نے تو اپوسٹ کیا ہے لیکن یہاں پہ فائنلی ان کو بیل ملی بٹ یہ سپریم کورٹ نے بولایا کہ دیکھیں آپ کیمپیننگ نہیں کر سکتے پہلی بات اور پھر آپ سی ایم کی جو ڈیوٹیا وہ بھی نہیں با سکتے اس سے آپ دور رہیں گے تب ہی آپ کو انٹریم بیل ملی ہے انٹریم بیل دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی کر لو تو یہ لیچر تھا باقی میں اس خبر پر نظر بنائے ہوئے ہوں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو بتاؤں گا تھانکیو سو مچ